آپ کا جاننے والا کوئی شخص اگر کوئی تقریب منعقیت کرے اور اس میں آپ کے تمام اعباب اور رشتداروں کو بلائے مگر آپ کو نہ بلائے تو یقیناً آپ اس میں اپنی توہین محسوس کریں گے خاص کر جبکہ یہ دعوت نامہ آپ کے سامنے ہی دوسروں کو دیا جا رہا ہو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے لیے عزت نفس بہت بڑی چیز ہے کھانا پینا اور کسی تقریب میں جانے سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسے کم تر سمجھا گیا اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ سکے اس طرح کی چیزوں سے بلند ہونے کا حوصلہ صرف انہی انسانوں میں پیدا ہوتا ہے جن کا نسب الائین جنت میں پروردگار عالم کا قرب تلاش کرنا ہوتا ہے ان کو ہما وقت یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ٹھکرا دیے گئے تو ان کا کیا ہوگا جنت میں ان کے سارے جاننے والے چلے گئے اور وہ نہیں جا سکے تو کیا ہوگا جنت میں انبیاء علیہ السلام کی محفلوں میں ان کو نہیں بلایا گیا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بلا لیا گیا تو ان کی کیسی سب کی ہوگی فردوس کے مالک نے اپنی خصوصی ملاقات میں ان کے اہباب اور ہم اثر واقف کاروں کو بلا لیا اور ان کو محروم رکھا تو وہ یہ محرومی کیسے برداشت کر سکیں گے یہ لوگ اس ممکنہ محرومی کے احساس سے تڑپ اٹھتے ہیں ان کی راتوں کی نیند اس اندیشے سے اڑ جاتی ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا احتساب شروع کرتے ہیں وہ تاثب، خواہش، غفلت کی ہر اس خلاست کو اپنے اندر سے کھرج کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لباس، ایمان اور لباس تقویٰ کو داغتار کرنے والی ہوتی ہیں کیونکہ یہی داغ انسان کو جنت کی آلہ محفلوں سے محروم کر دیں گے وہ محرومی جو جنت میں جا کر بھی ختم نہیں ہو سکتی ابو یحیہ